ایک امدی دوست کا بجوائے ہوئے سوال ہے اس کا تعلق سورہ یونس کی آیت نمبر 68 سے ہے آیتِ کریمہ یہ ہے حوض باللہ من الشیطان الرجیم اے ہو اللہ زی جال لکم اللیلہ لتسکنو فیہ ونہار مبصرہ انہ فی ذالک لا آیات اللہ قومی یسمعون ان کا سوال یہ ہے کہ رات اور دن کے ذکر کرنے کے بعد لا آیات اللہ قومی یسمعون بیان کرنے کی کیا حکمت ہے جو سمع اور بصر ہے یہ دو وہ ذرائیں ہیں جن کے ذریعے انسان اخل حاصل کرتا ہے اور تمام روابط کائنات سے جو علم میں ڈھلتے ہیں وہ سمع اور بصر کے ذریعے ہیں وہ ایسے علم میں جو اپنے وجود سے باہر کا علم ہے ونہ ٹچ سے اور مزے سے سونگنے سے اندرونی کیفیات پیدا ہوتی ہیں لیکن حقیقی علم سما اور بصر سے نصیب ہوتا ہے اور وہ جو مسائل محمود محدود علم کی باتیں ہیں ایسے نہیں ہیں جو اخلوں کو تیز کریں اور تمام کائنات کو سمجھنے میں مددگار ہوں اگر ایک جانور نے کوئی چیز چکھی اور بلی لگی اور چھوڑ دی تو اس سے وہ اپنے راہ نہیں دیکھ سکتا لیکن سما اور بصر سے حقیقت میں اس کے دور تک کی نظر اور دور تک کی آوازیں اس کو خطرات سے بچاتی ہیں اور اپنا رستہ تلاش کرنے میں مدد دیتی ہیں یہ جو میں نے بتایا ہے یہ محدود ہیں کچھ نہ کچھ تو سوا سے خمسہ میں سب میں علم حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے معمولی مگر وہ جو رینگ کے چلنے والے جانور ہیں جیسے کہ وہ پہاڑی جونک ہوتی ہے اپنے فیلر چھوڑتے ہیں ایک ایک قدم پر ان کو آہستہ آہستہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ کونسا رستہ ٹھیک ہے کونسا غلط ہے نہ رفتار نہ عمومی وسیع محول کا علم کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اس سے تو سما اور بسر ہے اور اللہ تعالی یہ بیان فرماتا ہے یہاں سما کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے کلام کو سن کر اندھیروں اور روشنی سے استفادہ کے مضامین سمجھ آتے ہیں اور اگر یہ ناس میں سنے کوئی اور سنے کو انسنا کر دے تو وہ تمام الہی تعلیمات سے محلوم ہو جاتا ہے بسر جو ہے اس کا الگ مضمون ہے مگر سما کا سب سے زیادہ اہم بنیادی مضمون ہے سنتے نہیں لا يسمعون اور پھر سمن بکمن امیون فهم لا يرجعون تو ان دو صفات کو اولیت دی ہے قرآن کریم نے اس لئے پیدائش کے وقت جو سب سے بڑا کرشمہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ دیکھو پھر کیا چیز تھی وَجَالْنَا هُسْمِيًا بُسِیرًا ہم نے اچانک اس کو سمی اور بسیر کر دیا تو اس میں سے ایک کو لیا ہے یہاں سما کو مگر دوسری جگہ بعض دوسرے مواقع پر بسیر کو لیا ہے اور سما اور بسیر کو کٹھا بھی لیا ہے اب یہ آیت پڑے ہیں پھر دوبارہ میں بتاو وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْسِرًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَسْمَعُونَ دن یہاں بسر کا ذکر ہے اس کا یہ نہیں کہ اس کا دن کو مبسر بنایا ہے اور رات کو تسکین کا مجھ بنایا ہے دن دکھانے والا ہے لیکن یہ تو روز مرہ کا عام دستور ہے اس رات اور دن کو کی تسکین کو اگر کلامِ الٰہی روشن نہ کرے کہ یہ تسکین جھوٹی اور گندی اور یہ تسکین سچی ہے اور دن کو دیکھتے ہوئے غلطیوں میں نامبتلا ہونا یہ بھی کلامِ الٰہی سے علم حاصل کرنے کا محتاج ہے اس لیے حضرت مسیح والاسلام نے فرمایا ہے اقل اندھی ہے اگر نیرِ الْحَام نہ ہو تو اقل کو جو الْحَام روشنی بخشتا ہے وہ کلام کی صورت میں اترتا ہے تبی تمام علوم کا روحانی علوم کا خزانہ کلامِ الٰہی ہے اور کلامِ الٰہی کا سننے سے تعلق ہے اس کے نتیجے میں پھر بصیرت پیدا ہوتی ہے اور دیکھنا جو ہے اس کے لیے قرآن کریم نے اور مختلف جمعوں پر یہ استعمال فرمایا ہے معنی کہ جو تم آنکھوں کے سامنے حالات دیکھتے ہو ان سے صحیح نتیجہ نکالو تاریخ کو پڑھو اور اس سے صحیح نتیجہ نکالو گزرو کہیں سے تو دیکھو کون لوگ زفن ہوئے ہیں یہاں اور کیا وجہ ہوئی تھی یہ بسر سے تعلق اپنے والے وہ ہیں اسباق جو انسان حاصل کرتا ہے مگر سما کا جہاں تک تعلق ہے وہ سب سرحابی ہے اب بسر سے انسان خدا کو دیکھتا نہیں براہ راست لیکن کشفی طور پر جب دیکھتا ہے تو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن سما جو ہے اس میں واقعہ تن کانوں میں آواز سنائی دیتی ہے اور جو سنائی دیتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے جبکہ کشف جو ہے وہ بساوقات حقیقی نہیں ہوتا وہ الوین ہے سچا الوین ہونا اور بات ہے اور حقیقی نزدارہ اور بات ہے جو رسول اللہ سلم کو لوگ دیکھتے ہیں لگتا ہے ظاہری آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے حضرت مجھے صلی اللہ میں بھی لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ کشف اتنا واضح تھا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں اس لیے بعض لوگ اس کا غلط مطلب سمجھ کے احمدی بھی غلط استنبات میں چلے جاتے ہیں اور ٹھوکر لگتی ہے پھر کئی جگہ تضاد پیدا ہو جاتے ہیں حضرت مسلم اور اسلام کے اپنے کلام میں پھر ان کو تضاد دکھائی دیں گے کہ ناممکن ہے کہ جو فوت ہو جائے وہ واپس آ جائے جب ہر ایک کیلئے ممکن ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا استثناء کیسے ہو گیا اور یہ خیال کہ جو ملاد میں لوگ کہتے ہیں کہ پھر آ رہے ہیں یہ اس خیال کو بھی تقویت مل جائے گی پھر اس لیے ہر اہل صاحب دانش اور عارف باللہ کا کلام کو اس کی مجموعی حیثیت کے اندر فٹ کر کے پھر سمجھنا چاہئے سیاق و سباق سے الگ نہیں دیکھنا چاہئے اس میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ بسر کا جہاں تک تعلق ہے بسر کے ذریعے آواز جو نظارہ ہوتا ہے وہ کسی نظارے کا مظہر ہوتا ہے لیکن سمجھ جہاں تک تعلق ہے جس کا خدا سے تعلق ہے وہاں الہام جس طرح خدا فرماتا ہے ویسی آواز آتی ہے اور اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک تمثیل ہے اور آواز نہیں ہے سنائی دیتی ہے دماغ کے پردوں پر اسی ترجچتی ہے اور وہ بین ہی حقیقت ہوتی ہے اور بسر حقیقت وہاں ہے جہاں دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سارا ایسی وسیرت ہے جس کا دل سے تعلق ہے آنکھ سے نہیں سنائی دیتی ہے یہ سفات ہیں اگر میسر آ جائیں تو انسان کو کائنات کا وسیع علم حاصل ہوتا ہے دیکھنا سننا اور فواد یعنی وہ کمپیوٹر جو دماغ میں فکس ہوا ہوا ہے جو ان سے نتائج نکالتا ہے یہ نصیب ہو جائیں تو انسان کو پوری روشنی مل جاتی ہے اگر اس کی قوت شامہ مر بھی گئی ہو اس کی قوت حاصل ختم ہو گئی ہو اس کو مزہ بھی نہ آئے کسی چیز کا لیکن اگر سمیع و بصیر ہے تو صفات باری تعالیٰ کے علوم میں اور کائنات کے علم میں اس کے رستے میں کوئی روک نہیں پیدا ہوگی معمولی چھوٹی چھوٹی روکیں ہوتی ہیں جو اتنے بڑے مضمون میں کوئی حصیت نہیں رکھتے ہیں مثلا کوئی کہہ سکتا ہے کہ چکھنے کا مزا نہیں اس کو ملا تو اس حصے سے وہ بہر بہرہ رہا ہے لیکن کلامِ الٰہی جو بیان کر رہا ہے وہ اس نے دیکھا سن لیا پڑھ لیا آنکھوں سے اور اس کے تعید میں نظاریں دیکھ لیے یہ ساری چیزیں کافی ہیں اس کے علم کو عصد دینے کے لیے تو یہاں بھی رات اور دن سے گزرنا محض کافی نہیں ہے ایک دنیاوی مشاہدہ ہے اس کے باوجود ٹھوکر میں لگ سکتی ہے الہام کا کی روشنی جیسے کی مصرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سمہ سے تعلق رکھتی ہے اگر کوئی سننے والا ہو اور یہاں سننے والے سے مراد ہے سن کر دل پہ اثر کرنے ہو دل کو اسی طرح بات سمجھ بھی آئید جیسے سن رہا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا ہے سمی فرمایا ہے نا آئے 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 پوری آیت خوب اللہ ذی جعال لکم اللیلہ لتسکنو فیہ ونہار مبصرہ انہ فی ذالک اللہ آیات اللہ قومی یسماعون اللہ نے دکھایا ہے لیکن آیات انہی کو نظر آئیں گی جو کلام الہی سے کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سمجھ بھی جی موسیقی